پروردگار کی ذات وہ ہے جو عالم الغیب ہے اور اس کے غیب پر کسی کو اطلاع نہیں ہے اللہ من ارتضا میں الرسول مگر ان افراد کو جو اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں اور انہیں مرتضا بنایا گیا ان کے پاس وہ علم غیب موجود ہیں جب علم کی بات آتی ہے تو علم سے بڑھ کر اور کوئی فضیلت نہیں ہے دنیا میں علم اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی اس فضیلت کا جھوٹا دعویٰ کرے تو اسی وقت وہ فاش ہو جاتا ہے اور اسی وقت وہ بیزت ہو جاتا ہے اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے تورات کا علم ہے تو فورا سے اس کے تورات کا سوال کیا جائے گا پتا چل جائے گا کہ اس کو علم ہے یا نہیں اگر کوئی کہے کہ مجھے انجیل کا علم ہے سوال کیا جائے گا فورا سے پتا چل جائے گا اگر کوئی کہے کہ مجھے امریکہ کے بارے میں ساری معلومات ہیں فوراں سوال کیا جائے گا پتا چل جائے گا اس طرح کوئی یہ کہے کہ مجھے تیب کا علم ہے میڈیکل میں جانتا ہوں اس سے سوال کیا جائے گا پتا چل جائے گا باقی جو فضیلتیں ہیں اس کے اندر پھر بھی انسان کی بچت ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میں بہت زیادہ نمازیں پڑھتا ہوں تو ہم تو نہیں چیک کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے گھر کے اندر پڑھتا ہوگا اگر کوئی کہے کہ میں ساری رات جاکتا ہوں شبزندہ داری کرتا ہوں شبے داری کرتا ہوں تو ہمیں تو نہیں پتا کہ رات میں وہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا تو باقی فضیلتوں کا انسان انکار نہیں کر سکتا لیکن علم کی ایسی فضیلت ہے کہ فوراں چیک کر کے اگر اس علم کے مطابق جواب نہ دیں تو انکار کر سکتا اب کمال یہ ہے کہ جو جتنا دعویٰ کریں فرض کیجئے کہ میرا دعویٰ اگر یہ ہے کہ جتنے فقی مسائل ہیں آپ مجھ سے معلوم کریں میں آپ کو جواب دوں گا البتہ میرا یہ دعویٰ نہیں ہی میں سے مزاہ کے دعویٰ پر پیش کر رہا ہے سنوکہ مجلس کے بعد آگر لوگ مجھ سے فقی مسائل پوچھتے لگ جائیں تو جتنا میں نے دعویٰ کیا ہے اس سے پتا چل جائے گا کہ میرا علم کتنا محدود ہے کسی نے اگر یہ دعویٰ کیا ہے کہ مجھ سے کوئی قرآن کا سوال کرنا چاہو قرآن کا سوال کرو میں جواب دوں گا کوئی ایسا ہوں گے جو کہیں گے کہ مجھ سے ریاضی کے جتنے سوالات کرنا چاہو کر سکتے ہو میں چار جوابات دوں گا تو جو جتنا دعویٰ کرتا ہے اور جتنا دائرہ بناتا ہے ہمیں اسی دائرے کے اندر اس رہ کر اس سے سوال کرنا ہے اور پتا چل جاتا ہے کہ جواب دینے کے بعد اس کے پاس اتنا ہی علم ہیں اب سنیے گا امیر کائنات کے اشاہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں وَاللَّهِ لَوْ ثُنِيَتْ لِيَ الْوِسَادَ ثُمَّ أُجْلِسْتُ عَلَيْهَا لَحَكَمْتُ بَيْنَ أَحْلَ التَّوْرَاتِ بِتَوْرَاتِهِمْ وَبَيْنَ أَحْلَ الْإِنجِيلِ بِإِنجِيلِهِمْ وَبَيْنَ أَحْلَ الْفُرْغَانِ بِفُرْغَانِهِمْ حَتَّى يُنَادِي كُلَّ كِتَابٍ بِأَنَّ حَكَمَ فِيَّا بِحُکْمِ اللَّهِ فرماتے ہیں خدا کے قسم اگر میرے لئے مصد کو بچھا دیا جائے اور مجھے اس پر بٹھا دیا جائے اور تورات والے مجھ سے تورات کا سوال کریں گے تو میں انہیں اسی کی کتاب سے جواب دوں گا اور اگر انجیل والے مجھ سے انجیل کا سوال کریں گے تو میں انہیں کی کتاب سے جواب دوں گا اور اگر فرغان والے مجھ سے فرغان سے سوال کریں گے تو میں انہیں کی کتاب سے جواب دوں گا اور کیسا جواب دوں گا ایسا جواب نہیں کہ یہ ماننے والے میرے جواب سے مطمئن ہو جائیں ماننے والوں کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے ماننے والوں کے پاس تو علم نہیں ہے وہ تو بیچارے جاہل ہوتے ہیں مولا آگے شاہ فرماتے ہیں میں ایسا جواب دوں گا بِأَنَّ حَكَمَ فِيَّا بِحُکْمِ اللَّهِ کہ ہر کتاب پکار اٹھے گی کہ جو علی نے حکم دیا ہے وہ ہی ہمارا حکم ہے یا علی کتنا بڑا دعویٰ ہے اور کتنی کتابوں کو اور کتنے علوم کا احاطہ کی ہوئے ہیں بلکہ یہ بھی جو مشہور مشہور کتابیں تھیں اس کا میرے مولا نے نام لیا ہے مرنہ کوئی زبور سے سوال کریں تو مولا زبور سے بھی جواب دیں گے صحف موسیٰ سے سوال کریں اس سے بھی جواب دیں گے صحف ابراہیم سے سوال کریں اس سے بھی جواب دیں گے تو تمام علوم پر جسے پوری دسترس ہو ہمارے لغت میں اسے علی ابن عبی طالب صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ علی ابن عبی طالب نے کوفہ میں جا کر یہ اعلان نہیں کیا بلکہ جیسے ہی ولادت ہوئی تھی اور خانہ کعبہ سے باہر تشریف لائے تھی تو نبی اکرم کو دیکھا فرمایا تھا اقرعو یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول میں کیا تلاوت کروں تو نبی نے جا فرمایا اے علی کیا پڑھو گے میرے نبی سوال کر رہے ہیں کہ کیا پڑھو گے علی نے جواب دیا یا رسول اللہ اگر آپ کہیں تو میں انجیل سناؤں گا آپ کہیں تو میں تورا سناؤں گا آپ کہیں تو میں زبور سناؤں گا آپ کہیں تو میں قرآن سناؤں گا اور جس وقت میرے مولا کی ولادت ہوگی ہے اس وقت قرآن نازل ہی نہیں ہوا تھا اور نبی نے بھی فرمایشیں کر دی اے علی تم قرآن ہی سناؤ تو قرآن کی کہ سورے کی دلاوت کی فرمایشیں کر سورے مومنوں کا آغاز کی بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلہ المؤمنون اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان الرحیم ہے یقیناً مؤمنین فلا پا گئے ابھی صرف ایک آیت پڑی تھی کہ میرے نبی نے شاہ فرمایا وہ مومنین کیسے فلا نہ پائیں گے جن کا امیر علی ابن عبی طالب ہو اور اس کے بعد پر پورے سورے کی دلاو فرمائی اور یہ بھی ہمارے امام صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے جب پہلے امام کی ولادت ہوئی تو فرمایا قد افلہ المؤمنون مومنین کے بارے میں انہوں نے سورے کا انتخاب کیا اور جب ہمارے آخری سرکار کی ولادت ہوئی تو اس وقت جس آیت کا انہوں نے انتخاب کیا ہے وہ یہ ہے وَيُرِيدُونَ لِيُتْفِعُ نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی بھوکوں سے بجھا دیں لیکن اللہ کا نور بجھنے والا نہیں ہے چاہیے بات کافروں کو کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزرے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو امیرِ کائنات ہیں وہ مومنین کی آیت کی دلاوت کرتے ہیں اور جو آخری ہمارے امام ہیں وہ نورِ خدا کی آیت کی دلاوت کرتے ہیں انہوں نے جس آیت کی دلاوت کی وہ اپنے ماحول کے اعتبار سے تھی اور آخری امام نے جس آیت کی دلاوت کی وہ اپنے حالات کی حساب سے کیا کہنے ہمارے آئمہ کے جب گفتگو بھی کرتے ہیں تو حالات کی مناسس قَلْ لِمُ النَّاسَ عَلَى قَدْرِ عَقُولِهِم لوگوں سے بات کرو ان کی عقل کے مطابق لہذا پہلے نے جس سورے کا انتخاب کیا وہ سورے مومنون آخری نے جس سورے کا انتخاب کیا اور جس آیت کا انتخاب کیا وہ آخری زمانے کے بارے میں نازل ہونے والی آیت اور پھر یہ دعویٰ تو کر دیا تھے میرے مولا نے کہ تورات والے آئے ہیں تو میں تورات سے جواب دوں گا سوال تو یہ ہے کہ تورات والا کوئی آئے اور سوال کرے پھر مزہ آئے گا ایک آگیا ایک یہودی آیا اور اس نے کہا کہ یا ہم المومنین آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ تورات سے میں سوال کروں میں تورات سے جواب دیا جائے گا میرا سوال یہ ہے کہ کتاب تورات میں جب اصحاب کحف کا ذکر ملا تو ہماری کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اصحاب کحف غار میں تین سو سال زندہ رہے ٹھیک ہے لیکن آپ کے قرآن میں جب اصحاب کحف کا ذکر کیا گیا ہے تو آپ کے قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ تین سو سال نہیں تین سو نو سال زندہ رہے ہم کہتے ہیں ہماری کتاب صحیح ہے کیونکہ ہماری تو پرانی کتاب ہے ہماری تو قدیمی کتاب ہے آپ کے جدید کتاب ہے اس لئے آپ کی کتاب میں اندر ہو سکتا ہے کہ صحیح نہ لکھا ہمارے کتاب میں سے لکھا جب یہ مسئلہ علی مرسا کے پاس آئے میرے مولا نے سوال کیا تم میں سے کون ہے جو اس کا جواب دے سکے کہا یا امیر کائلات ہمیں تو نہیں معلوم ہم تو ادرا کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے کتاب صحیح ہے ان کی کتاب غلط ہے دلیل کیا ہے ہمارے پاس دلیل نہیں ہمارا قرآن صحیح ہے دلیل بھی تو دو کہ تمہارا قرآن صحیح ہے ان کی کتاب صحیح ہے جب کوئی جواب نہ دے سکا اس وقت علی ابن عبیدال ابن عشاء فرمایا اور عجیب فقر عشاء فرمایا فرمایا ہمارا قرآن بھی صحیح ہے اس کی دورات بھی صحیح ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے وہاں تو تین سو سال لکھا ہے ہمارے کتاب میں تین سو نو سال سے لکھا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے مولا نے پورے اتمنان سے جواب دیا ان کی کتاب میں جو تین سو سال لکھا ہوا ہے وہ شمسی کیلنڈر کے حساب سے ہے اور ہمارے کتاب میں جو تین سو نو سال لکھا ہے وہ کامری کیلنڈر کے حساب سے ایسا جواب دیا ہے جو زمانے کے لوگ کے ذہن میں آ ہی نہیں سکتا تھا کہ کیا فرق ہوتا ہے شمسی کیلنڈر میں اور کامری کیلنڈر میں میں بچوں کے لئے حسان کر دو اسلامی کیلنڈر میں اور انگلش کیلنڈر میں کیا فرق ہوتا ہے جی ہاں فرق ہوتا ہے اور کتنے دن کا فرق ہوتا ہے ہر سال تقریباً بارہ ساڑھے بارہ دن کا فرق آتا ہے اور آپ اس کو کلکلیٹ کیجئے گا تو تین سو سال اگر شمسی بنیں گے تو پورے تین سو نو سال قامری بنیں گے یہودی یہودی بن کر سوال کرنے آیا تھا لیکن یہ جواب لے کر مسلمان ہو گیا ہے ملکہ درود پر دیجئے نا محمد و آل محمد ایسے ایسے جوابات دی ہیں علی ابن ابن طالب نہیں کسی کی عقل بھی وہاں پرواز نہیں کر سکتی ملکہ درود پر دیجئے نا